حضرت موسیٰ علیہ السلام تور پہ اللہ سے ہم کلام تھے تو خالق کائنات جللہ جلالہو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرے کلیم ہو آج جو مجھ سے مانگنا ہے تم مانگ لو تو انہوں نے رب زلجلال سے اپنی ایک ڈیمان کا اظہار کیا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے مختلف تورک سے اور مختلف کتابوں میں انہوں نے اس قول کو روایت کیا جو آگے پھر امت میں اس کو روایت کیا گیا المختار ممناکب الاخیار ابن الاسیل جزری کی ہے اس میں جلد نمبر ایک میں صفحہ نمبر تین سو ستائیس پر قال موسیٰ یا رب اسألوکا اللہ یذکرنی احدن اللہ بخیرن تو جب رب زلجلال نے فرمایا کہ میرے کلیم جو مانگنا ہے مانگ لو تو انہوں نے رب کے سامنے اپنی مانگ رکھ دی اپنے اہد میں فیرون سے فیرونیوں سے مقابلہ تھا مخالفت تھی تند و تیز حالات تھے تو آپ نے کہا یا رب اسألوکا اللہ یذکرنی احدن اللہ بخیرن میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ میرے بارے میں کوئی بک بک نہ کرے میرا ذکر جب بھی کوئی کرے تو اچھے لفظوں میں کرے میرے خلاف کوئی زبان ترازی نہ کرے میرے خلاف کوئی نہ بولے میری یہ ڈیمانڈ میرے رب تم پوری کر دو تم نے خود ہی مجھے فرمایا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگو اسألوکا اللہ یذکرنی احدن اللہ بخیرن جو بھی میرا ذکر کرے اچھے لفظوں میں کرے تو رب ذوالجلال نے اس کے جواب میں کیا فرمایا یہ سوال جو کلیم نے رب ذوالجلال سے کیا اس کی کئی حکمتیں ہیں اور شاید اس جواب کے اظہار کا ہی مقصد تھا کہ جانتے وہ پہلے بھی تھے کہ جواب یہی ملنا ہے لیکن یہ کہ بہت سے لوگ قیامت تک کیسے ہوں گے کہ جن کے دل میں بار بار زندگی میں آئے گا کہ کاش کہ ہمیں رب سے ملاقات کا موقع ملے تو ہم اللہ سے کوئی اپنے لئے ایسا بندوبست کروا لیں یا ایسے ہوں گے کہ ان کے ذہنوں میں آئے گا کہ جب ہم رب کے اتنے پیارے ہیں تو پھر ہمارے لئے یہ بندوبست کیوں نہیں کیا جا رہا یا رب کے پیاروں کے کچھ چاہنے والے ہوں گے تو وہ ان کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ ہم جن کے ساتھ ہیں یا جو ہمارے لیڈر ہیں یا جو ہمارے استاد ہیں یا جو ہمارے شیخ ہیں جب وہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں تو پھر ان کے لئے یہ اللہ کی طرف سے کیوں نہیں احتمام کیا جا رہا کہ ان کے خلاف جو بولے اس کا مو ٹھڑا ہو جائے ان کے خلاف پھر کوئی نہ بولے ان کے خلاف جو بولے ان پر فوراً کوئی عذاب آ جائے زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے نہ جانے کتنے معاملات قیامت تک کے لیے جو ہیں ان کا جواب حاشل کرنے کے لیے اللہ کے قلیم نے اللہ سے یہ سوال مَا فَعَلْتُ زَالِكَ لِنَفْسِ اے قلیم یہ بندوبست ہوئے انہیں اپنے لیے بھی نہیں کیا مَا فَعَلْتُ زَالِكَ لِنَفْسِ یہ میں نے اپنے لیے بھی نہیں کیا کہ جس نے بولنا ہے میرے لیے وہ صرف خیر سے بولے ورنہ بول ہی نہ پائے ورنہ گونگا ہو جائے یا جان نکل جائے یا زمین میں دھنس جائے یا اس پہ آگ برس جائے مَا فَعَلْتُ زَالِكَ لِنَفْسِ کہ اللہ تو قادر مطلق ہے ازل سے ابت تک جب بھی سوائے خیر کہ اس کے بارے میں کوئی بولنا چاہتا تو رب فوراً امرِ کن سے ہمیشہ کے لیے پہلے سے ہی نظام ہوتا کہ فوراً اس کی زبان کہنچ لی جائے تو اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں تھا کہ اگر اللہ اپنے لیے ایسا احتمام کر دیتا لیکن اللہ نے اپنے لیے بھی ایسا احتمام نہیں کیا تو اپنے قلیم سے خلقِ کائنات جللہ جلالہو نے فرمایا مَا فَعَلْتُ زَالِكَ لِنَفْسِ میں نے یہ اپنے لیے نہیں کیا تو اپنے لیے کرتا تو پھر تمہاری بھی آج بات مان لیتا اس سے ہٹ کر جو مانگو یہ تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں کیا ظاہر ہے کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں اور وہ کوئی ماز اللہ حمت ہارنے والے نہیں تھے اپنے حالات کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے اور چٹانوں سے زیادہ مضبوط تھے اور ان کا مقصد یہی جواب لینا تھا جو جواب انہیں ملا تاکہ ان کے ساتھ والوں کو اس بات سے حوصلہ ملے اور آگے یہ پیغام پھر قیامت تک کے لیے چلتا رہے تو زندگی کے سفر میں گردشِ لیل و نہار میں یعنی مخالفین کا پایا جانا مخالفین کا مخالفت کرنا مخالفین کا بولنا اور شر سے بولنا خیر سے ہٹ کے بولنا یعنی اس کے لیے اگر کوئی حق بولنا چھوڑ دے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے اس کی وجہ سے حق بولنے والوں کا کوئی ساتھ چھوڑ دے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے اب خالقِ کائنات جلال جلال انہیں فرما ما فعلتو ذالک علی نفسی میں خالق ہوں میں نے اپنے لیے یہ احتمام نہیں کیا تو میرے کلیم آپ یہ ڈیمانڈ اپنے لیے نہ کریں کہ آپ کے خلاف کوئی نہ بولے اور پھر جب اللہ کے نبیوں کے مخالفت ہوتی رہی ان کے حق ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا نبی حق تھے نبی حق ہیں لیکن جو مخالفت کرنے والے تھے وہ مخالفت کرنے والے دتکارے گئے انہیں نقصان ہوا اور حق والوں کے حق میں کوئی فرق نہیں آیا اور پھر ساتھ یہ چیز بھی ایک واضح ہوئی انبیاء علیہ السلام نے جو سوال کیا انہوں نے تو ان حکمتوں کے ظاہر کرنے کے لیے کیا لیکن جب وہ گئیں تو آج ہمارے لحاظ سے کہ ہم اگر ایسا بیانیاں چاہیں کہ ہر کوئی ہماری تعریف کرے ہماری سے مراد ہم میں سے ہر فرد اپنے اپنے ایریے میں اپنے اپنے حلقے میں اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے سٹیٹس میں کوئی پیری مریدی میں کوئی استادی شہگردی میں کوئی معاشرے کے کسی بھی معاملے میں کہ ہمارے خلاف کوئی نہ بولے ہمیں کوئی ایسا رستہ اپنانا چاہیے کہ مخالفت ہماری کوئی نہ کرے اس بیانیے پر بھی تو فیصلہ ایک دربار خداوندی سے آیا کہ وہ اللہ اللہ ہو کر جو جامع جمیع صفات کمال ہے ہر ہر کمال کی صفت اس میں پائی جاتی ہے کسی طرح کا کوئی عیب اس کا کوئی مکان ہی نہیں پھر بھی یہ کہ ہر کوئی اسے اچھے لفظوں میں یاد کرے یہ معاملہ اور ہے کہ اسی کے پیدا کردہ اسی کا کھا پی کے اور وہ ذات ایسی ہے کہ جہاں ہر کمال ہے لیکن پھر بھی کتنی زبانے ہیں جن کو یہ توفیق نہیں کہ اس کا ذکر خیر سے کریں اسے وعدہو لا شریق ہی کہیں اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے بعد پھر اللہ کی انبیاء کرام علیہ السلام ان کی شان و عظمت پر صالحین یہ سارے عظیم ہستیاں تو ان کے لحاظ سے یہ صورتحال جب ہمیں ملتی ہے اور ہم لوگ تو ہیں ہی یعنی عجوب اور نقص اور کمی والے اس کے باوجود اگر ہمارا تقاضہ ہو کہ ہمارے خلاف کوئی نہ بولے اور ہمارے خلاف کسی کی زبانہ کھولے تو پھر اس سوال جواب میں جو حضرت کلیم علیہ السلام کی وساطت سے آیا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بیان کیا سفر زندگی کی اندر بیچینیوں سے بچنے کے لیے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اتنی کامل اکمل ہستیاں ان کے لحاظ سے جب جو راندہ لوگ ہیں کمینے لوگ ہیں ان کے معاملات اس طرح کے ہیں اور ہم تو خود اتنے نقص عیب والے لوگ ہیں اور ہمارے لحاظ سے اگر ہمیں آج اس طرح کے معاملات کا یا سفر زندگی میں ہم میں سے ار کسی کو اگر سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو اس جہت پر کوئی مرجا کے بیٹھنا جائے کوئی مایوس ہو کے بیٹھنا جائے ہاں یہ اپنی طرف سے کوشش پوری کرے کہ یہ کسی کا کہنا اس حقیقت کی بنیاد پہ نہ ہو کہ جو واقعی جس کا میں شکار ہوں اور میرے اندر وہ کمی ہے اگر وہ کوئی اس طرح کا بیان ہے وہ تو پھر ایک حقیقت کی بنیاد پر ہے نفس العمر میں ہے اس سے تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے لیکن جو مخالفت برائے مخالفت کی بنیاد پر کوئی الزام لگاتا ہے کوئی تحمت لگاتا ہے کوئی جھوٹ بولتا ہے کوئی جھوٹ گڑتا ہے کوئی شر پھیلاتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کو مزید حوصلہ پکڑنا چاہیے اس زندگی کی اندر کہ وہ اس کے لیے نقصان دے نہیں حقیقت میں وہ اس کے لیے مفید ہے جو کہا جاتا ہے تندیے باد مخالف سے نہ گبرہ آئے ہو کا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے اگر اپنے اندر کوئی کمی ہے تو وہ دور کرنے کا سنہری موقع ہے توبہ کرنے کا موقع ہے روح نکلنے سے پہلے پہلے اور اگر اس کے باوجود کہ معاملہ اللہ سے صحیح ہے لیکن پھر بھی کوئی شر پھیلاتا ہے تو گالیاں دیتا ہے تو اس میں بھی انسان کے لیے یہ نہیں کہ زندگی میں خجکشی پہ اتر آئے بلکہ یہ اس کے لیے کئی وجود سے اس کی ترقی کا راز ہے اور اس کی دارین میں سعادتوں کا باعث بن جاتا ہے موسیقی موسیقی